یہاں پر اس پینڈال میں موجود میرے تمام جمہوریت پسند ساتھیوں تب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کے سائد بلاوال بٹو زرداری صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت تھی اور یہاں پر سہرہ کراچھ میں اس منی پاکستان میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی فریاد رکھنے کے ایک موقع فرہم کیا میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے ابھی اب سے چند گھنٹہ پہلے ہمارے سمالی وزیرستان کے پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما عید رحمان وزیر کے چشا رئیسان وزیر جن کو ٹارگٹس کلنگ میں قتل کر دیا گیا ہے میں اس کی شدید مزمت بھی کرتا ہوں اور ہمارے ملک اس سیکیورٹی اپریٹس پر یہ واقعات ایک دفعہ پھر ایک سوالیاں نشان اٹھاتے ہیں کہ کیوں کر اتنے بڑے اپریشن کے پاوجود کیوں کر ایک چھوٹے سے زلے میں اتنے بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کی موجود کی کے پاوجود اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو میں اس ملک کے حکمرانوں کو وزیر اعظم میں امران خان صاحب کو اگر وہ وزیر اعظم ہے تو جواب دے دین کی وجہات کیا ہے میں آج کے دن تو ادائے کرساز کو ان شہدہ کو جن کو آج ہی کے دن ایک خودکش دماکے میں شہید کیا گیا تھا اس مقصد کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ جو شاید شاید یہاں پر فرم دماکے کر کے شاید یہاں پر سیاسی تارکنوں کو شہید کر کے ہم ان سیاسی قوتوں کو دبا سکے لیکن ان قوتوں کو ان آمیروں کو جن کی یہ سوچ تھی اور جو سیاسی قوتوں سیاسی نظریات کو دبانا شاہتے تھے آج میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ تو آج اس درتی پر قدم بھی نہیں رہ سکتے لیکن جن سیاسی قوتوں کو وہ خاموش کرنے نکلے تھے اور جن کو خاموش کرنے کے لیے یہ بم دماکے اور اس طرح کے حدگنڈے استعمال کیے تھے وہ آج بھی اپنی نظریات پر قائم ہے اور آپ کے سامنے موجود ہیں میرے ساتھ یوں سولہ جنوری کو سولہ تاریخ کو گجاوالا میں ایک جلسہ ہوا تھا اُس جلسے میں پاکستان کی تین دفعہ منتخف وزیراعظم میاں نواز شریف صاحب نے کچھ خدسات کا اظہار کیا تھا میاں صاحب نے پاکستان کے موجودہ آرمی چیف پر کچھ الزمات لگایتے ہیں اور وہ الزمات کچھ معمولی الزمات نہیں تھے اور وہ الزمات کسی عام آدمی کی طرف سے بھی نہیں تھے وہ پاکستان کی تین دفعہ منتخف شدہ وزیراعظم کی طرف سے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا اُس الزمات کے جواب میں پاکستان کے موجودہ وزیراعظم اگر وہ وزیراعظم ہے اُس الزمات کے جواب میں وہ اُن کا خیرمت دم کرتے ہیں اور تحقیقات کا اعلان کرتے ہیں اور تحقیقات اُس الزمات کے بعد تحقیقات کے لیے ان کا جو فرمولہ جب تک وہ وزیراعظم نہیں بنے تھے ان کا فرمولہ یہ ہوتا تھا اور وہ ہمیں آرز یہ باشن دیا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں یہ قانون ہے پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب انظامات لگتے ہیں تو وہ اہددار یا حکومتی جو بھی اہدہ ان کے ساتھ ہے وہ مصطفی ہو جاتے ہیں لیکن یہ قانون پھر آپ نے اب بدل دیا ہے بجائیے کہ آپ ان سے اس تیجے کا مطالبہ کرتے وہ اعظامات جو لگتے موجودہ اور مشیف پر آپ ان اعظامات کی تحقیقات کرتے آپ نے اُلٹا رد عمل میں اٹیک کرنا شروع کر دیا جوابی وار شروع کر دیا آپ نے اور جوابی وار میں بھی آپ نے کچھ مزید جرنیل کو انوار کر دیا اس کا جواب آپ نے نہیں دیا اس کی وضاحت آپ نے نہیں کی کہ جو اعظامات لگے اس میں کتنی صداقت ہے آپ نے صرف یہ کہہ دیا تھا کہ فالانی سلم میں ایک اور جرنیل نے بھی اس طرح کیا تھا تو جوابی امیران خان صاحب ہم آج پھر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے اعظامات میں حقیقت ہے یا میاں صاحب نے جو اعظامات آپ پر لگائے تھے ہندو افراد پر لگائے تھے ان میں حقیقت ہے ان سب کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے آپ آج ہی اعلان کریں کہ سنت سالیس سے لے کر آج تک تو کچھ بھی ہوا ہے اس ملک میں ہم اس کے لیے ایک سلس کمیشن بناتے ہیں جو آپ نے اعظام لگائے ہیں اس کی بھی تحقیقات کریں جو میاں صاحب نے اعظامات لگائے ہیں اس کی بھی تحقیقات کریں اور یہ یہ ہمارے پی ڈی ایم کے انیشل دراف میں بھی یہ بات موجود ہے اور یہ ان بابا کے ان شہدہ کا بھی تحقیقات کریں کہ کون کون ان ان کی قتلان میں ملوستہ بابا سے لے کر بر کمر میں جو واقع ہوا تھا وہاں پر جو شہدہ ہوئے تھے اس کی بھی تحقیقات کریں کہ کون اس میں ملوستہ یہ جتنے عامر یہاں پر گزرے ہیں جتنی جنگیں یہاں پر گزری ہیں چاہے وہ ایوب فان آئے تھے چاہے وہ زیاؤلحق کا مرشل آئے تھا چاہے وہ پریز مشرف کا آئے تھا یہ ٹروت کمیشن پھر ان سب ان سب واقعات کی بھی تحقیقات کریں ساتھی ساتھ یہ ٹروت کمیشن پھر اس جنگ کی بھی تحقیقات کریں جو ہمارے پختمخواہ وطن پر مسلط کر دی گئی تھی جو ڈالر کی جنگ ہمارے خطے پر مسلط کر دی گئی تھی یہ ٹروت کمیشن پھر اس جنگ کی بھی تحقیقات کریں کہ اس جنگ میں کس کس ذرنیل میں اپنی تجوریہ بری ہے کون کون اس سے مستفید ہوا ہے اور یہ جو ہماری سو نسلے سو نسلو کونوں نے اس اس ڈالر کی جنگ میں تباہ برباد کر دیا تھا ان ان کی خون کا بھی پھر پتہ چلا سکے کہ کون اس کی خون کے خون کا ملوستہ اور کن کے منصوبوں کی وجہ سے یہ یہ ہمارا خطہ پچھلے سالیس سال سے ایک جنگ مسلط کر دی گئی تھی اور ایک آگ میں ہمیں دکیل دیا گیا تھا جس کے کونسیکونسز پھر پورے پاکستان کو دیکھتے پڑے یہ ایک لوت کمیشن پھر ضرب عزب اپریشن اور اپریشن رد الفساس کا بھی طولہ احتساب کرے کہ یہ اپریشن آیاد شدگردو کے خلاف ہوئے تھے یا یہ اپریشن ہمارے گروں سے سامان کی چھوڑی کے لیے ہوئے تھے یہ یہ کمیشن یہ کمیشن پھر اس عمل اس عمل کی بھی تحقیقات کرے کہ احسان الہیتان کہاں سے آیا تھا کہاں سے آیا تھا کس عدرت میں اس کو پیش کیا گیا تھا کون سے اس پر جرائم تے کون سے اس پر افیار تھی کس سیف ہاؤس میں اس کو رکھا گیا اور پھر کس طریقے سے اسے جانے دیا گیا ہم جب اپنے خطے میں دہشتگردی کی بات کرتے ہیں باوجود اس عمل کے کہ اس نے بڑے بڑے اپریشنز ہوئے اس نے بڑے بڑے دعوے کیے گئے لیکن دہشتگرد دہشتگرد اب اس پورے خطے میں پھر سیرے گروپ ہو رہا ہے اور ہمیں خطرہ یہ ہے ہمیں خطرہ یہ ہے کہ شاید کہیں کسی اور جنگ کا کوئی اور کنٹریکٹ ملنے والا ہے اور اس کنٹریکٹ کے لیے ایک دفعہ پھر ہمیں ہی استعمال کیا جائے گا ہماری آنے والے نسل کو ہی استعمال کیا جائے گا ہمارے بچوں کو ہی استعمال کیا جائے گا ہم جب یہ ہم جب یہ سارے حقائق تب یہ سارے حقائق دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تو ہماری حکومت ہمیں غدار بھی کلیئر کر دیتی ہے غداری کے فسوے پھر اس کے بعد ہمارے اوپر لگتے ہیں ہمارے ساتھیوں کو کہید کیا جاتا ہے اگر 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 اتنی ہی اتنی ہی یہ چاہتے ہیں میں آج اس سٹیج سے یہ جو ٹروس کمیشن کی میں نے بات کی میں اس میں ایک اور بات بیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹروس کمیشن پھر ارمان لونی یہ ٹروس کمیشن پھر نقیب وسود یہ ٹروس کمیشن پھر تاہر داول اور عارف وزیر کہ قتل کی بھی تحقیقات کریں کیا وجہ ہے کہ یہاں پر واقعات ہوتے رہتے ہیں تیاسی ورکر قتل کر دیے جاتے ہیں لیکن کوئی تفصیش نہیں تو کچھ تو ہے جس کو چپا لے کی کوشش کی جاری ہے ہم اس ٹیج سے یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نہ آپ کی ٹارگیٹ کلنگ ہمیں اپنے نظریات سے ہٹا سکتی ہے نہ آپ کے بے بنیاد ایف آیارز ہمیں اپنے نظریات سے ہٹا سکتی ہے میرے ساتھوں اخلاقوں اور انسانی گیاوٹ کے آپ انتہا دیکھیں کہ اور طور جب ہمارے کارکنوں پر بس نہیں چلا تو ہمارے کارکنوں کے والدین کو انہوں نے بے بنیاد کیسز میں پسانے کی کوشش کی گئی ہماری ایک ہماری ایک رہنما گلالائی اسماعیل کے والدین پر اے بنیاد دیشتگردی کے کیسز بنائے گئے ہیں اور یہ وہی گلالائی اسماعیل تھی جن کو اسی ریاست پاکستان نے چند سال پہلے اعواد سنوازہ تھا اور جس کی اپریسیشن میں آج کہ موجودہ پاکستان کے صدر عارف علیوی کی ٹویڈز بھی موجود ہے لیکن وہ ٹویڈز اب اتنی ہائی لائٹ ہو گئی ہے کہ وہاں سے یہ لوگی اٹھاویں بھی نہیں لے سکتے اور ڈیریٹ بھی نہیں کر سکتے میں اس موجودہ صحتحال میں اس مومنٹ کو اس مومنٹ کو آغاز سمجھتا ہوں پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے لیے ٹویڈین سپرمیسی کے لیے اور اس عمل کے لیے بھی میں اس کو ایک آغاز سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اس ریاست میں سیاسی ورکرز کے ساتھ جو سلوک سلوک رواہ رکھا گیا ہے اس سلوک کی روکتام کیلئے بھی اس سلوک کی روکتام کیلئے بھی یہ ایک پہلا قدم ہے اور یہ پولیٹیکل ورکرز ان کا تعلق پاکستان میں ساہے جس بھی علاقے سے ہو ساہے وہ ہمارے نمالی وزیرستان کے حنیف پشتین ہو ساہے وہ گلگت بلتستان کے بابا جان ہو ساہے وہ اوکارہ کے محر ستار ہو ساہے وہ بلوچ یا سندھی سیاسی ورکرز اور سیاسی لیڈرز ہو یہاں پر اس ملک میں موجودہ حکومت نے ان پر سیاسی نظریات کے بنیاد پر جو بے بنیاد کیسز بنایا ہے میرے خیال میں یہ اس کی مثال ہمیں عمریت اور بدترین عمریت میں بھی نہیں ملتی اور یہ اس موجودہ حکومت کو میں عمریت سے بدتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو ایک پنچنگ بیگ کے لیے ایک مصنوعی وزیراعظم کو بھی آگے بٹایا ہوا ہے حقیقت محفو فیصلے کرنے والی قوتیں وہ پاکستان کی فوج اور اس کی ایجنسیا ہے میں آخر میں ایک بات ان فورس دس اپیرنسز بھی ضرور کرنا شاہتا ہوں اس ملک میں ایک قانون ہے ایک قائدہ ہے ایک قائد ہے لیکن اس ان فورس ڈس اپیرنسز اس طورت میں اس قانون کو ہر دن توڑا جا رہا ہے اس اس قانون کو ہر دن توڑا جا رہا ہے اور آٹھ آٹھ دس دس سال تک یہ ہمارے بے گناہ لو پاکستان کی پاکستان آرمی کی انٹرمنٹ سنٹرز میں وہ بغیر کوئی جرم بتائے بغیر کوئی گناہ بتائے بغیر کوئی چارچیٹ دیئے وہ آٹھ آٹھ دس دس سال سے غیر قانونی طور پر ان انٹرمنٹ سنٹرز میں پڑے ہوئے ہیں میں امران خان صاحب سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹروت کمیشن جس کے بنانے میں آپ پہ حمد تو نہیں ہے لیکن یہ پی ڈی ایم پی ڈی ایم اور یہاں پر جتے بھی سیاسی قائدین ہیں یہ اس ٹیج سے میرے حال میں آج وعدہ کریں گے کہ یہ یہ جب ان کو اقتدار مل گا تو یہ وہ ٹروت کمیشن انسانہ ضرور بنائیں گے اور وہ ٹروت کمیشن پھر وہ کوئیٹا کے سنکوں پر اپنی فریاد کرنی والی اپنی چیخ و پکار کرنی والی حسیبہ کمبرانی کے دو بھائیوں حسیبہ کمبرانی اور حسیبہ کمبرانی کے بائیوں کبھی ضرور پتہ لگائے گی کہ انہوں نے انہوں نے کس میں اٹھایا اور کس جرم میں اٹھایا اور ان کو کہاں پر رکھا گیا میں آخر میں یہ جو موجودہ حالات ہمارے طابقہ پاٹم ایک دفعہ پھر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بھی ایک ذکر کرنا چاہوں گا کہ آئے دون آئے دن ایک سو جڈیشل کلنگز ہو رہی ہے آئے دن کسٹوڈیل کلنگز ہو رہی ہے کسٹوڈیل میں لوگوں کو مانا جاتا ہے پھر نہ کوئی فیار ہے نہ کوئی تحقیقات ہے میں کل وزیرستان سے آئے ہوں سات دن سے ایک درنا بیٹا ہوا ہے وہ ایک کسٹوڈیل کلنگ کے خلاف بیٹا ہوا ہے اور وہاں پر بغیر کسی جرم بتائے جو چند لوگوں کو ڈسپیئر کیا گیا ہے ان کے رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے میں ساتھیو آپ سے اجازت چاہوں گا لیکن آخر میں ایک بات ریاست کو کہنا چاہتا ہوں کہ ریاستیں اس طرح نہیں چل سکتی ریاستیں وار فرنچائزز کے ذریعے نہیں چل سکتی ریاستیں جنگی کانٹریکس کے ذریعے نہیں چل سکتی ریاست سلانی کے لیے ریاست کے شہریوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں اس ملک میں غلام نہیں ریاست سلانی کے لیے اقتدار عوام کو منتقل کرنا پڑے گا اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو میری اپنی سوچ کے مطابق یہ کمپنی نہیں چلے گی میں فیض صاحب کے شن اشار سے آپ سے اجازت چاہوں گا اب وہی حرف جنود سب کی زباہ تہری ہے یہ شیر میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جس بیانی کے منعات ہم نے رکھی ہے وہ بیانیہ پاکستان کی طول و عرض میں پیل چکا ہے اب وہی حرف جنود سب کی زباہ تہری ہے جو بھی چل نکلی ہے وہ بات کہاں تہری ہے ہم نے جو طرز پغا کی ہے کفص میں ایجاد فیس گلشن میں وہی طرز بیان تہری ہے بہت شکریہ